موسیقی 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 کم سے کم مطلب کم سے کم چھوٹے چھوٹے اکشورم لکھیں کم سے دیکھو تطرقہ کوئی نام ہے اس کو ہمیں کم سے کم لکھنا ہے کہ جیسے تطرقہ نام ہائیڈروجن ہے تو ہائیڈروجن کو ہم کیا ایچ سے لکھ سکتے ہیں جسی ہیلیم ہے تو کیا اس کو بھی ہم ایچھے لے سکتے ہیں تو پھر کیا ہو جائے گا کنٹروبر سے ہو جائے گی تو اس کے لئے کچھ اور نیم منا دیا جائے گا اس بکار سے تو تطب کے نام کو کم سے کم انگریجی اکشاروں میں کم سے کم انگریجی اکشاروں میں پرتیق دورہ بیقت کرتے ہیں کس کے دورہ پرتیق دورہ مطلب اس کوئی تطب کا نام ہوگا اس کے کم سے کم اکشار ہم لکھیں گے تو اس کو کیا بولیں گے ہم پرتیق ہم کیا کرتے ہیں کلاس میں بھی پرتیق بنا لیتے ہیں بنا لیتے ہیں نا کلاس میں پرتیق جیسے کوئی کلاس میں سب سے زیادہ لمبا ہے تو اس کا نام کیا رکھ لیتے ہیں ہاں تو اسی پرکار سے تطب کے پرتیق بنا لیں کچھ تو پریواسہ کے روپ میں کیا لے سکتے ہیں تطب کے نام کو کم سے کم انگریجی اکشاروں میں پرتیق دورہ بیقت کرتے ہیں دیکھئے اب پرارم میں انیشیل میں جو تطب کے پرتیق دیے گئے وہ تطب کے پرتیق ان کے بششت گونوں کے آدار پر اور ان کے پرابتیستان کے آدار پر دیے گئے تو اگلی لائن کیا ہوگی پرارم میں تطب کے نام ان کے بششت گون ایوام پرابتیستان کے آدار پر دیے گئے بششت گون اس میں کوئی بششتہ ہے وہ اور پرابتیستان جہاں سے وہ مل رہا ہے اس کے اداران اگر دیکھے جائیں تو دیکھئے ایک اداران ہے سونے کا سونا سوارن اور کیا بولیں اس کو ہم سوارن تو سوارن کا رنگ سے اس کا نام دیا گیا کیسا ہوتا ہے یہ چمکیلہ ہوتا ہے اس کا نام کس سے دیا گیا رنگ سے رنگ کیا ہے اس کا بششت گون ہو گیا دوسرا نام ہے کوپر کوپر اس کا نام کس کا دیا گیا دیکھو جو کوپر ہے اس کوپر کو اس کا نام دیا گیا پرابتیستان کے دیا گیا سائفر سے ملتا ہے پرابتیستان سائفرس کا دیا گیا کوپر دیا گیا سونے کا یہ کس کے اداران ہو گئے پرابتیستان جو نام دیئے گئے تھے سونے کا نام رنگ کے آدھار پر اور تاوے کا نام اس کے پرابتی کے آدھار پر یہ کچھ یاد رکھنے ہیں آپ کو بلکہ پرکشاہ میں پوچھنے کی سمبابنہ ہے بہت کم ہے لیکن ہمیں سامان جانکاری کے لئے پتہ ہونا چاہیے کہ پرابن میں تطویوں کا نام کیسے دی جاتے تھے تو یہ دو طریقے ہو گئے ایک تو اس کے وششت گن اور دوسرا ہو گیا اس کا پرابتی اسطان تو یہ دو بندو ہیں ان کو اب موٹ کر لیں ہو گیا اب ہم دیکھتا ہے پرتیق کی ہسٹری تو دیکھئے سر پر تھا ہم بیگیانک تھے دولٹن انہوں نے کیا کیا تطووں کے نام کو پرتیق کے آدھار پر لکھنا پراران کیا انہوں نے کیا کیا کہ جب تطو کا باربار نام لکھ رہے ہیں اس کا انہوں نے کچھ پرتیق بنائے ان کے آدھار پر انہوں نے تطو کا نام لکھنا شروع کیا تو اگلی لائن ہم کیا لکھیں گے سر پرتھام ڈولٹن نے تطووں کے پرتیق دینا پراران کیا انہوں نے کیا کیا کچھ چند بنائے ان چندوں کے آدھار پر تطووں کے کیا دی انہوں نے پرتیق تو بیگیانک کا نام آپ کو دھیان لکھنا ہے کہ سر پرتھام یہ کام کس نے شروع کیا ڈولٹن نے دیکھو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک تطو ہوتا ہے ہائیڈروجن تو اس کے لئے انہوں نے کیا پرتیق بنایا ادھاران ہے یہ ہائیڈروجن تو ہائیڈروجن کے کیا کیا انہوں نے ایک گولہ بنایا اور بیچ میں ڈولٹ لگا دیا یہ بتایا انہوں نے کہ میں ہائیڈروجن کو اس پرکار سے لکھوں گا تو باروار ہائیڈروجن لکھینے کی بجائے ایک گولہ بنایا اور بیچ میں ڈولٹ لگا دیا تو یہ ہائیڈروجن کا پرتیق ہو گیا اگر اوکسیجن کا پرتیق انہوں نے کیا بنایا دیکھئے گولہ بس ڈولٹ نہیں تھا اس میں صرف گولہ بنا دیا اور بتایا کہ یہ میرے لئے اوکسیجن کا پرتیق ہے تو یہ اوکسیجن کا پرتیق ہو گیا اور بھی انہوں نے کئی تطپوں کے جیسے کوپر کا دیا گیا کوپر کے لئے کیا کیا وہ ہی گولہ بنایا اور بیچ میں کیا لگ دیا سی لگ دیا آئرن کے لئے گولہ بنا کے بیچ میں آئی لگ دیا تو اس طرح سے کچھ انہوں نے ادھارن دیئے پرتیقوں کے لئے سلفر اسے سلفر کا میں بناوں تو انہوں نے سلفر کا یہ بنایا گولہ بنا کے اور بیچ میں اس میں ایک پلس کا سائن لگا دیا تو یہ ڈالٹن کے دورہ دیئے گئے پرتیق تھے کچھ پرتیق ہم نے لکھے ہیں زیادہ ان کو یاد کرنے کے عابسکتہ نہیں ہے سمجھنے کے لئے ہیں یہ چیزیں ساری پتلا پرتیق ہے کہ اب اس یہ سمجھنے کے لئے کہ ہمیں ایک تطپ کے نام کو کسی چھوٹے روپ میں لکھنا ہے جس سے ہمیں اسے بار بار لکھنے میں سمجھنے آؤ اور جب ہم رسائنے ایک سمیگرن لکھیں تو سمیگرن میں اس کو لکھا جا سکے آرام سے یہ ڈالٹن کا ہو گیا اب دیکھئے اس کے بعد ایک بگینک آئے تھے برجیلیس انہوں نے کیا کیا دیکھئے انہوں نے اس کو اور آسان کر دیا انہوں نے کیا کر دیا کہ کسی بھی تطپ کا نام دینے کے لئے انگریجی کے اکشر لے لو اس کے نام کے جو اس کا نام ہے اس کے انگریجی کے اکشر لے لو ایک یا جب کوئی سمان آگئے ایک دو میں تو دو لے لو تو انہوں نے کیا کیا برجیلیس نے برجیلیس نے برجیلیس نے ایک یا دو اکشروں کو ایک یا دو اکشروں کو لینا شروع کیا اب یہ کونسی ہوں گے پرثم پہلے جیسے ہائیڈروجن لکھنا ہے مجھے تو میں نے لکھا ہائیڈروجن اور اس کا پہلا اکشر پرثم ایک یا دو اور یا جوڑ لیتے ہیں برجیلیس سے تکوکے پرتی کے تو انگریجی کے پرثم اس کے نام کے پرثم ایک یا دو اکشروں کو لینا شروع کیا کس نے شروع کیا یہ برجیلیس نے دیکھئے اب ہمارا کام بہت آسان ہو گیا کسی بھی تکو کا ہمیں پرتیق دینا ہے اس کا نام دیکھو انگریجی نام لے گیا پھر کچھ تکو کے ہم لیٹن نام ملیں گے تو انگریجی نام لیا اس کا اور انگریجی نام کے پہلے ایک اکشر کو لے لیا اگر کوئی قومن آ رہا ہے تو پہلے ایک کو اور اس کے بعد آنے والے جسٹ آنے والے دوسری اکشر کو ہم نے لے لیا تو اس کے لئے کچھ نیم بنائے گئے ٹھیک ہے تو وہ نیم دیے گئے اب ہم لکھیں گے نیم تتو کا پرتیق دینے کے نیم یہاں سے ہمارے کام کی چیز ہے دیکھئے پرتیق دینے کے نیم سب سے پہلی بات تھی کہ جو تتو کا پرتیق ہمیں لکھنا ہے اس میں انگریجی کا پہلا اکشر لے لیں اور انہی نیموں کو مانتہ کس نے دی کس نے مانتہ دی آئیو پی ای سی نے یہ نیم پہلے لگ دیتا ہوں میں آئیو پی ای سی دوارہ مانتہ پرابت ہے آئیو پی ای سی کیا ہوتی ہے آئیو پی ای سی کیا ہے ایک انتر راستی سنسطہ ہے جو کیمسٹری کے جتنے بھی نیم یا کوئی نیا یوگے ایک خواہ دیتا ہے کوئی نام پرن ہوتا ہے ان سب کو مانتہ پردان کرتی ہے اس کا پورا نام لکھ لیجیے آپ انٹرنیشنل یونین آئیو پی ای سی کا پورا نام انٹرنیشنل یونین آف پیار اور اینڈ اپلائیڈ کیمسٹری دوسری کو سوٹ پر لکھا گیا ہے دوسری کو سوٹ پر لکھا گیا ہے اب پر لکھا گیا ہے انٹرنیشنل یونین لکھا گیا ہے انگریجی نام کے پر لکھا گیا ہے ادھارن دیکھیں اس کا سب سے پہلا ادھارن ہی ہے ہائیڈروجن یہ تحتو کا انگریجی نام ہے ہائیڈروجن ہندی میں لگ دیتا ہوں میں اور ہندی نام سے کچھ نہیں لینا ہے ہمیں سر سمجھنے کے لیے ہے ہائیڈروجن اس کا پہلا اکثر بتائیں ہائیڈروجن کا دیرے دیرے آرام سے آرام سے آگے آپ کو اب دیکھیں پہلا اکثر کیا ہے ایچ تو کیا نام ہوگا اس کا ایچ ایچ یہ کس کے لیے پرتیک ہو گیا ہائیڈروجن کے لیے اور ادھارن دیکھیں اکسیجن پرتیک بتائیں اکسیجن کا کیا بتایا اوہ دی ہو گئے ان کے انگریجی کا جو اس کا نام ہے اس انگریجی نام کے کیا لے لیں آپ پہلا اکثر لے لیں تو یہ تو ہوگا ان کے پرتیک نائیڈروجن آکھ ہائیڈروجن آکسیجن کارون جن کے پہلے پہلے اکثر جن کے نام پرتیک ہیں نائیڈروجن کا آپ لکھیں اپنے آپ نام میں لکھ دیتا ہوں نائیڈروجن اس کا پرتیک آپ لکھ لیں یہاں پر نائی نائی نہیں آئے گا نائی کیسے آئے گا ارے نیم تو ہمارا کیا ہے پرتھم اکثری تو ویکت کرنا ہے پرتھم اکثر ویکت کر دے پہلا اکثر لکھ دے بس وہی اس کا کیا ہے ترتیک اور دیکھو کارون کارون کا سی تو یہ پہلا نیم ہو گیا ہمارا کہ ترتب کو آگریجی کے پرتھم اکثر سے ویکت کریں گے اس کے پرتیک کے لئے دوسرا نیم دیکھئے دوسرا نیم کیا ہے کہ مالو جیسے اب یہاں پر دو چیز ہو گئی کرتا ہوں دیکھو آپ میں نے لکھا ایک تو لکھا میں نے ہائیڈروجن اور ایک لکھا میں نے ہیلیم یہ ہائیڈروجن لکھا ہوا اور یہاں پر ہیلیم لکھا ہوا اب ہمیں ان کے پرتیک لکھنے تو پہلا نیم کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے پرتھم اکثر کو لے لیں آپ میں نے یہاں سے اس کا پرتھم اکثر لیا ایج اور یہاں سے اس کا پرتھم اکثر لیا اور ایج اب یہ تو گڑھنڈ ہو گیا دو تتھم ہیں الگ الگ لیکن دوروں کے پرتیکیک جیسے ہو گئے اب کوئی تو اس ایج کو کیا بولے گا ہائیڈروجن اور کوئی کیا بولے گا ہیلیم تو یہ تو کیا ہو گیا کانٹریورسی گڑھنڈ ہو گیا تو ایسا جب کنڈیشن ہوتی ہے کہ کسی بھی دو تتھموں کے نام ایک سمان اکثر سے شروع ہو رہے ہیں تو جو تتھم بعد میں آرہا ہے جو تتھم بعد میں آرہا ہے اس بعد والے تتھم کے لئے کیا کرتے ہیں پرتھم دو اکشر لے لیتے ہیں پہلا اکشر اور اس کے ساتھ والا دوسرا اکشر اس کے لئے کہہ لے لیں گے ہم ایجی تو یہ دوسرا نیم ہو جائے گا ہمارا دوسرا نیم کرنے سے پہلے میں کچھ یہاں پر نام لکھ رہا ہوں جن کے آپ کو پرتیق لکھنے ہیں کار ون کیلسیم اور کووالٹ یہ تین ہے اور تینوں شروع ہو رہا ہے سی سے سی اے آر بی او این کیلسیم سی اے ایل اور سی او بی ایل ٹ کووالٹ میں نے تین نام لکھے ہیں یہاں پر تین تتھموں کے نام اور ان تینوں کے آپ کو کیا کرنا ہے پرتیق لکھنے ہیں نیم دو لگیں گے ایک پہلا نیم اور دوسرا دوسرا میں نے لکھا نہیں لیکن سمجھا دیا ہے آپ کو اس کے آدار پر تو ان تینوں کے آپ پرتیق لکھیں گے اور ان نیم کو میں لکھاؤں گا چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی 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 بریک کے بعد سواگت ہے آپ کا بریک سے پہلے میں آپ کو تین نام دیکھے گئے تھا کارون کیلشیم اور کووارٹ ان تینوں کے پرتیق آپ نے لکھ لیے ہوں گے دیکھئے نیم لکھ لیتے ہم دوسرا نیم جب دو تطووں کے نام سمان انگریجی اکسسس روح ہو تو بعد والی تطو کے نام میں تطو کے پرتیق میں پرثم دو اکشاروں کو لیا جاتا ہے ایم ایک رات اور ہے کہ پہلا اکشر capital letter بڑے اکشروں میں و وعد والا اکشر یا دوسرا اکشر small letterوں میں چھوٹے اکشر میں لکھتے ہیں جب سمان ہو تو دو لے لیں گے پہلا capital letter میں اور دوسرے والا small letter میں لکھ لیں گے ادارن ایک ایرہ ایک ایرہ اور تین ایرہ اپنے لکھ لی ہوں گے ادارن ہے یہ دوسرے نیم کے بتائیے caravan کا کیا لکھا آپ نے سی کل صحیح پہلا والا یہ تو ایک اکشر لنگس کا اب بعد والا آگیا cobalt کیلسیم کیلسیم کا کیا لکھا ca اور cobalt کا co یہ ہو گئے ان کے پرتیق اور یہ در پرتیق لکھ لیں آپ نیم بھی لکھ لیں اور ادارن بھی لکھ لے ساتھ میں آلگا مدارن بوران بریلیم بسمت ویریم ایک اور لے لو پہلی بھی لکھ لیا آپ نے اب دیکھئے ایک ادارن اور لکھا ہے میں نے اس کا دیکھئے اس کا پرتیق کیا ہوگا پہلے والا ہے تو اس کا پرتیق ہو جائے گا بی اے اور اس کو آپ چیک بھی کرلیں گے آپ اپنے دیا پک سے چیک کروالیں گے یا پھر بک میں بھی لکھا آپ کو کہیں لکھا مل جائے یا لیونتھ میں مل جائے گا یایا ایろ کیار میں کتاب میں اس محھی چیک کرلیں گے دونوں کو چیک ضرور کریں گے آپ لکھنے کے بعد کہ بسمت کا ہم نے صحیح لکھائی کی نہیں لکھا یا بریلیم ہم نے صحیح لکھائی یا نہیں لکھا تو یہ دوسرا نیم اب تیسرا نیم دیکھئے کچھ تطویوں کے نام ایسے ہیں جن کے پرتیق کہاں سے دیئے گئے ہیں لیٹن ناموں سے دیئے گئے ہیں تو وہ بھی ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے اگلا دیکھئے کچھ تطویوں کے پرتیق ان کے لیٹن ناموں سے دیئے گئے ہیں تیسرا نیم لیٹن ناموں سے دیئے گئے ہیں سب سے پہلے اداران دیکھئے ہیں سوڈیم کا اداران سوڈیم اس کا لیٹن نام دیکھیں کیا کیا گیا کہ ان کے جو لیٹن نام تھے ان سے ان کے نام دیئے گئے تو ان کا لیٹن نام ہوتا نیٹریم اور پرتیق اب اس کا پرتیق کیا بن جائے گا اینے یہ تطویوں کا نام لیٹن نام اور یہ اس کا پرتیق پوٹیسیم اس کا لیٹن نام ہوتا ہے کیلیم کیونکہ ان نے اس لیے لیا اس سے پہلے نائٹریوزن بھی آ چکا ہے نائٹریوزن کو ہم نے لے لے رکھا تھا اس لیے یہاں پر ان نے لیا اور پوٹیسیم کو کلیم اور اس کا پرتیق کیا ہو جائے گا ک اپ لیکھ لیں دونوں کو سونا اورم گولڈ اس کا نام کیا ہو جائے گا پرتیق اے یو تیسرا یہ ہو گیا لکھتے جائیں ساتھ کے ساتھ کوپر کیوپرم پرتیق سیو ہو گیا سیلور ارجینٹم سیلور سیلور پہ کیا ہوتا ہے ارجینٹم اے جی چاندی اس کو ہم کیا بولتے ہیں چاندی آئیرن فیرم لوہا ہوتا ہے اے فلورین کے لئے آ چکا ہے اس لئے ایفی تو یہ چھے نام ہو گئے یہ چھے نام آپ کو الگ سے یاد کرنے سوڈیم کا نیٹریم پوٹیسیم کا کیلیم سونا گولڈ اورم کوپر کا کیوپرم سیلور کا ارجینٹم اور آئیرن کا فیرم اور اسی آدار پر ان کے پرتیق دیئے گئے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے بولا جائے سوڈیم کا پرتیق لکھئے تو سوڈیم کا پرتیق آپ ایس او لکھ دیں یا ایس لکھ دیں تو وہ غلط ہو جائے گا یہ آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے چھے نام تو نیٹریم کیلیم اورم کوپرم ارجینٹم اور فیر یہ آپ چھے نام یاد کر لیں اس کے بعد آتا ہے اگلہ نیم آئے گا پھر لکھ لیں آپ ایک بار پھر چوتھا نیم موسیقی اب دیکھئے یہ دی پرمانکرمانک سو سے اوپر ہے کسی تب پھگا سو تک تو یہ سارے نیم یہ نیم کام آ رہے ہیں اگر پرمانکرمانک سو سے اوپر ہے تو اس کے لئے کیا کرتے دیکھئے اس کے لئے کریں گے کہ ایک تین اکشر پرنالی کام ملی گئی یہ وہاں پر کونسی کام ملی گئی ہے تین اکشر پرنالی اور وہ سنکھیا کے آدار پر لی گئی ہے ایک سنکھیا دی جائے گی ایک سے لے کے جیرو سے لے کے اور نو تک کو کیا بولیں گے یا ایک سے لے کے جیرو تک نو کے بعد جیرو ان انکوں کو کیا بولیں گے اور ان انکوں کے پہلے اکشر لے لیں گے پہلے سو سے اوپر سو سے اوپر جیسے ایک سو ایک اور نیو سو ننیان میں تک یہاں تک تین اکشر ہی رہیں گے تو یہاں پر تین اکشر پناہلی کام ملی گئی ہے پہلے تین اکشر لے جائیں گے اس سنکھان کے سنکھان کے نام دیئے گئے سے ایک جیرو اس طرح سے اس طرح سے نام دیئے گئے ہیں اور اس کے لاسٹ میں سبد لگائے جائے گا ای ایم تو ہم لکھ لیتے ہیں دیکھئے سو سے ادھک پرمانو کرمان قبالے تتوں کے نام تین اکشر سنخیات مک پرنالی سے دیے جاتے ہیں کسے دیں گے تین اکشر لے لیے اور انت میں کیا لگا دیں گے ای ایم دیکھئے انکوں کے پرثم ایک اکشر اس کا ایک اس کا ایک اور اس کا ایک پرثم ایک اکشر لے کر نام کے لیے انت میں ای ایم جوڑ دیتے ہیں کیا کریں گے نام کے لیے انکوں کے پرثم ایک اکشر لے لیتے ہیں یہ تو پرتیق ہو جائے گا انکوں کے پرثم ایک اکشر لے کر پرتیق لکھتے ہیں تتہ نام کے انت میں ایم لگاتے ہیں نام کے انت میں پرتیق کے انت میں ایم نہیں لگا جائے گا نام کے انت میں ایم لگا جائے گا لکھ لے اب دیکھئے آپ سنکھیا لکھ لیں پہلے سنکھیا اور اس کا نام کیا رہے گا جیسے ایک ایک کو لکھیں گے ان ایک کو لکھیں گے ان ہندی میں دیکھتا ہوں میں ان دو کو لکھیں گے بھائی تین کو لکھیں گے ٹرائی ٹرائی چار کو لکھیں گے قوارڈ آج کو لکھیں گے پینٹ آج کو لکھا جائے گا پینٹ چھے کو ہیکس ساتھ کو سیپٹ لکھ لیں آپ یہاں پہ ساتھ آجائے گا ابھی تو ساتھ کو لکھا ہم نے سیپٹ اب اس کو ٹدو ہے لکھ لیا آپ نے یہ لکھتے جائیں آپ آٹ نو اور جیرو ان سنکھیاؤں سے ہم تین انکھوں کی کوئی بھی سنکھیا لکھ سکتے ہیں کتنے سے سے ہمارا کام ہو جائے گا کتنے بھی سنکھیا لکھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس یہ ہے تو آرام سے لکھ دیں گے ہم آٹ کو کیا بولیں گے آٹ آٹ کو آٹ ہو گیا نو کو بولیں گے ان اور دس کو بولیں گے جیرو کو بولیں گے نیل دس نہیں جیرو یہ سنکھیا آپ کو آنی چاہیے بس اور نام کے انت میں کیا جوڑنا ہے ایم یہ اتنی چیز آنچی ہے واقعی نیم سے کوئی مطلب نہیں ہی ہمیں ایم جوڑتے ہیں پرتیق میں کیا کریں گے ان کے پہلے پہلے اکشوروں کو لے لیں گے سب سے پہلا لیتا ہوں میں ایک سو ایک ایک سو ایک دیکھئے نام کیسے لکھنا ہے ابھی آپ تھوڑ دیر میں آپ بیگینک بننے والے ہو کوئی نئے تطویقی آپ خوچ کرو گے اور مالو جس کا پرمانکرمانگ سو سے اوپر آیا سو سے اوپر ہی آئے گا اب بہت قریب پہنچ گئے سو کے تو سو سے اوپر جس کا نام جس کا پرمانکرمانگ آیا اس کا نام آپ اپنے آپ آرام سے دے سکتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے ون ون کو کیا بولتے ہیں ان کیا لکھیں گے ان پھر جیرو جیرو کو نل ان نل پھر ون ون کو ان ان اور انت میں کیا لگانا ہے ایم یہ لو ان ہندی میں ان نل ان نیم ان لل انیم اس کا نام ہو گیا ایک سو ایک کا نام کیا ہوگا ان نل انیم پرتیق یہ تو اس کا نام ہو گیا اب اس کا پرتیق لکھا جائے تو پرتیق بھی ہے اپنے آپ دے دو گئے دینا آتا ہے اب تو آپ کو بتائیے کیا ہوگا ہاں یو پھر این اور پھر یو یو این یو یہ کیا ہوگا ہے اس کا پرتیق اگر یہ سنکھیا آپ کو یاد ہوگی ہوگی اب تو اگلا دیکھئے ایک سو تین لکھئے ایک سو تین کا پھر نیم ہوئی رہے گا پہلا اکشار کیپیٹل باقی کی دونوں اسمال پہلا اکشار کیپیٹل باقی کی دونوں اسمال دیکھئے لکھ لیا آپ سب نے very good بتائیے مجھے پہلا سب سے پہلا کیا آئے گا ایک ہے تو کیا آیا آن آن لکھ دیا آپ نے جیرو جیرو کے لیے نل نل لکھ دیا تھری تھری کے لیے ٹرائ تو ٹرائیم اب یہ دو آئی آگے اس لیے کومن ہو جائے گا ایک آئی رہ جائے گا بس دیکھو نام اندیم لکھتا ہوں میں اس کو آن نل ٹرائیم یہ ہو گیا اس کا نام اندیم ایم لگنا ہے اب اس کا پرتیک capital U پھر آن اور پھر T U آن T آن نل ٹرائیم اب نام ہے 107 یہ لاسٹ داران ہے آج کا دیکھئے 107 بتائیے بچوں نام بتائیے ہاں بولو ان لکھل صحیح ہے ان نل اور ساتھ کیا بولتے ہیں سیپ ان نل سیپٹیم بلکل صحیح ان نل سیپٹیم پرتیک U and S یہ پرتیک ہو گیا اور ایک آت کے لئے امور کے لئے 112 کی نئے تطبی خوضہ آپ نے کی 112 اس کا آپ نام لکھئے اور آپ من سے بنا کے بھی خوض کر سکتے ہیں مالو کچھ نے خوض کی اس کا پرمان کھرمان کھایا 121 تو آپ اس کا نام بھی لکھ سکتے ہیں دنیوا مالو کچھ